ایٹمی طاقت کی چھتری رکھی یہ وہ رہنما ہے جس نے اس ملک کے اندھیرے دور کیے اس قوم سے وعدہ کیا کہ اس قوم کو میں پیروں پہ کھڑا کروں گا معیشت کو بحال کر کے دکھایا وہ دہشتگردی جس نے ہمارا جینہ اجیرن کیا تھا اس دہشتگردی کو ختم کر کے دکھایا اور سی پیک جیسا عظیم و شان منصوبہ اسے حقیقت بنایا جو بلاخر ان کے زوال کا باعث بھی بنا لیکن ان حالات میں جو کچھ بھی ان حکمرانوں نے کیا ہے آج بھی کروڑوں عوام کے دلوں میں نواز شریف ہی بستے ہیں اور راج کرتے ہیں ان سب لوگوں کو ماں کو بہنوں کو بزرگوں کو بھائیوں کو نوجوانوں سے مزدوروں سے کسانوں سے جن کے لیے نواز شریف ہمیشہ اپنی سیاست کو غریبوں مزدوروں اور کسانوں کی خوشحالی کے لیے ان کی ترقی کے لیے کام کیا دن رات کیا آج اس نواز شریف کو قوم کی دعاوں کی ضرورت ہے اور آپ سب اپنی دعاوں میں انہیں یاد ہے ایسا صاحب یہ بہت ہے ایسا صاحب یہ بہت ہے ایسا صاحب ہے ایسا صاحب آپ سوال کر لیتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو سیاسی طور پر ازادی مارچ کی آواز چل رہی تھی اس دوران اللہ کی طرف سے نواز شریف صاحب کی صحت کا بھی معاملہ آ گیا کیا ملانا فضل الرحمن کے ساتھ آپ کی جماعت نے کوئی رافتہ کیا ہے ازادی مارچ کے حوالے سے کیونکہ آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تین دن سے تو آپ پارٹی مکمل طور پر نواز شریف صاحب لگی ہوئی ہے تو اس میں کیا شرکت آپ لوگوں سے مشکوک ہو رہی ہے یا آپ اس میں شرکت نہیں کر رہی ہے نہیں کوئی مشکوک نہیں ہے مشکوک بلکل کچھی طور پر نہیں ہے ازادی مارچ کا جو سکیجول ہے وہ اسی طرح ہی قائم اور دائم ہے جس طرح دو روز یا چار روز قبل تھا اور اس کو میاں نواز شریف صاحب کی مکمل جو بلیسنگز ہیں اور جو مکمل ان کی اشیر باد دل ہے اور پارٹی جو ہے اس پہ مکمل طور پر عمل کرے گی لیکن یہ ساتھ ساتھ یہ بیماری جو میاں صاحب کی طبیعت کی خرابی جو ہے وہ آج بھی اس وقت میاں صاحب کو پیکی الائی میں لے کے جا رہے ہیں ان کا پیک سکین ہو رہا ہے وہاں پہ اور جیسے کہ آسن اقبال صاحب نے فرمایا کہ خدشات بدستور ان کی صحت کے متعلق قائم ہے حکومت کے بہت سارے جو کرندے ہیں یا عددار جو ہیں وہ انہوں نے ملنے کی بات کی ہے اور وہ ان کی زبان بھی تھوڑی سی پہلے سے تبدیل ہوئی ہے لیکن میاں صاحب کی جو بیماری ہے اس کے متعلق جو پچھلے چار پانچ روز میں حکومتی عراقین نے اور حکومت کے لوگوں نے جس قسم کی زبان استعمال کی ہے اور وہ اس ابتلاع کے وقت میں اس مشکل وقت میں جو ہے وہ ہمارے زخموں پہ نمک چڑھنے والی بات تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھولی نہیں جائے گی یہ ہمارے زینوں پہ بھی نقش ہو رہی ہے اور پاکستان کے عوام کے زینوں پہ بھی نقش ہو رہی ہے کہ یہ اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ اگر دشمن بھی ملے تو وہ کم ظرف نہ ملے وہ بھی ظرف والا اور عزت والا ملے جو ہے تو یہ جس قسم کی انہوں نے بیماریوں کی جو ہے وہ اس وقت میاں نماز شریف کہجے جتنے بھی خاندان کے افراد اس وقت یہاں پہ موجود ہیں پاکستان میں وہ سارے کے سارے پہ بندے صلی اللہ صلی اللہ سمیت نماز شریف کے مریم نماز کے اگر مریم نماز جو ہے وہ رات اپنے والد کی تمارداری اتمنان سے کر لیتی یا ان کو اجازت مل جاتی وہ پیرول پہ رہائی ان کو مل جاتی وہ ان کی تمارداری میں ایک بڑی ان کو ایموشنل جو ہے میاں صاحب کو جو ہے وہ ایک مدد ملتی لیکن اس کے اوپر بھی حکومت نے نا صرف ان کو واپس جیل میں بیت دیا بلکہ میاں صاحب کی جو سٹریس ہے اس میں بھی اضافہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا گھٹیا جو ہے وہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس مشکل وقت میں میاں نماز شریف اور ان کی فیملی کے ساتھ جو اس وقت آیا ہوا ہے اور ان کی پارٹی کے ساتھ کہ اس کو بھی جو ہے بدلے کی جو ان کی ایک آگ ہے اس کو تھنڈی ہونی رہی ان کی جو انتقامی کاروائی جو ہے آج بھی بحکومت کی طرف سے جاری اور ساری ہیں لیکن اللہ تعالی سب کچھ دیکھ رہا ہے اور جس طرح کہا گیا ہے کہ یہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی اور جب وقت بدلتا ہے تو پھر اللہ تعالی کا جو نظام ہے وہ حرکت میں آتا ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی میاں نماز شریف کو شفا دے اس وقت ہمارے سامنے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہے ان کی صحتیابی ہو اور وہ جو بھی ہماری قانونی اور عدالتی جنگ ہے وہ جاری رہے گی اور ان کی رہائی کے لیے اور ان کی رہائی کے لیے جس قسم کے بھی سیاسی اقدامات بھی اٹھانے پڑیں گے پارٹی انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے وہ اٹھائے گی فیلال ترجیح جو ہے وہ میاں صاحب کی صحیح کی عملی مجھے کہا جا رہا ہے کہ مجھے کہتا کہ